اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے اور ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں بنا رہی ہوں چکن کے کفتے اور آلو شوربے والے بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی ریسپی تیار ہونے والی ہے اس میں میں نے جو کفتے یوز کی ہیں یہ میں نے پہلے سے فریز کی ہیں میں بنا کے اس کی ریسپی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی کہ وہ میٹریل کیسے بنانا ہے اور ڈسکرسپشن باکس میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا بہت ہی مزے کے کفتے بن کے تیار ہونے والے ہیں چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم چھوڑے والے آج کفتے کیسے بنا رہے ہیں آج میں بنا رہی ہوں آلو اور کوفتے کا سالن جس کے لئے میں نے دو ٹیماتر یہ لے لیے اور تین عدد پیاز درمیانے سائز کے لے لیے کڑائی میں نے لے لیے اس میں میں آئل ڈال رہی ہوں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال رہی ہوں زیرے کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں یہ جو پیاز اور ٹیماتر میں نے لیے تھے اس کی میں نے پیسٹ بنا لیے یہ ایڈ کر رہی ہوں جانا اللہ اس میںهاپل سپائٹ کر رہی ہوں ہلدی پورٹر میں نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پورٹر میں نے ڈال دیا ہون ٹی سپون اب اس میں میں ریڈ چلی فلیکس ڈال رہی ہوں وہ بھی میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اب اس کے بعد میں ہون ٹی سپون ڈال ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ اپنی مزی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اور اس کو میں ڈرائے کر کے اچھی طرح بھون لوں گی مسالہ ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اور میں اب اس کو اچھی طرح بھون رہی ہوں مسالہ جتنا اچھا بھونا جائے گا اتنا ہی سالن کا ذائقہ مزیدار بنے گا اس لیے مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ پیاز کا ذائقہ جو ہے وہ کچھا نہ رہے اب مسالہ ہمارا اچھی طرح بھوننا جا چکا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ کوفتے کوفتے میں نے پہلے سے یہ تیار کر کے فریز کیے ہوئے ہیں یہ بھی اس ٹائم فریز ہوئے ہیں اس کی ریسپی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں جو ڈیٹیل اس کے مسالے کی ریسپی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور انٹسکرین پر مل جائے گی وہاں سے آپ اس کے میٹریل کی ریسپی لے سکتے ہیں ابھی یہ میں نے فریز کی ہوئے ہیں اور یہ میں فریز ہوئے ہوئے یوز کر رہی ہوں اس میں میں نے کوفتے ایڈ کر دیئے ہیں یہ پکنے کے دوران نہیں ڈی فراسٹ بھی ہو جائیں گے پہلے سے ان کو ڈی فراسٹ نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ اچھے بنیں گے نہیں اچھا یہ میں نے ڈال دیئے ساتھ ہی میں اس میں دو میں نے آلو لیے ہوئے تھے وہ میں نے چھیل کے کاٹ کے واش کر لیے ہیں آلو ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کو اچھی طرح کوفتوں کے ساتھ میں اس کو بھون رہی ہوں ایک ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں سکھا زنیا پیسا ہوا اب میں کوفتوں کو اور آلو کو اکٹھا بھون رہی ہوں اسی میں اسی دوران کوفتے ڈی فراسٹ بھی ہو جائیں گے اور بھونے بھی جائیں گے آلو بھی تھوڑے سے فرائی ہو جائیں گے اور ٹیسٹ بہت اچھا بن جائے گا ان کا پانچ منٹ میں ان کو بھونوں گی اچھی طرح اچھی طرح بھونے جا چکے تھے تو اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا مزید اسی طرح میں اس کو پکاؤں گی اب اتنے کفتے تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک پیالی پانی ڈال کے اس کو دم پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھنے لگی ہوں تاکہ کفتے اندر تک گل جائیں پاک جائیں اور آلو بھی اچھی طرح گل جائیں اب میں اس کو کور کر کے رکھنے لگی ہوں کفتے ہمارے بن کے تیار ہو گیا ہے میں نے تھوڑے شوربے والے آج کفتے بنائی ہیں اس میں میں اب گرین چلیز 3 ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں میتھی ایڈ کر رہی ہوں میتھی میں ضرور ڈالتی ہوں شوربے والے سالن میں زائقہ بہت انہینس ہو جاتا ہے اس سے بس اس کو میں دو منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی اور یہ تیار ہو جائے گا چکن کے کفتے میں نے بنائے ہیں آپ کو جیسے کہ بتایا ہے میں نے فریز کیے ہوئے تھے فریز ہو کے بھی ویسے ہی بنتے ہیں جس طرح فریش کفتے بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی میری ریسپی سے ٹرائے کریں انجوائے کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں کومنٹ ضرور کیا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں آج کی ریسپی اور ویڈیو یہیں تک تھی انشاللہ نیسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کی ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ